بسم اللہ الرحمن الرحیم پرویس قیانی کے بھائی کامران قیانی کے گرفتاری کا حکم دے دیا عوام جیت گئے فوجی بغاوت ہار گئی ترکی میں حکومتی تختہ الٹنے کی سازش کیوں ناکام ہوئی ترک صدر کو بروقت حالات سے باخبر کس نے کیا اگر طیب اردوان اپنے ہوتیل سے نکلنے میں تاخیر کرتے تو کیا ہوتا ناکام ترک بغاوت نے پاکستان میں کس کے کان میں کیا سرگوشی کر دی کیا پیغام دے دیا اگر ملک میں فوجی حکومت آئی تو کیا پاکستانی عوام جمہوریت کا دفاع کریں گے یا مٹھائیاں بانٹیں گے تو ناظرین آج رخ کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے اہم خبر کی جانب جو اب سے کچھ ہی در پہلے سامنے آئی اور وہ ہے ڈی ایچ ای چیف جنرل شفاق پرویس کیانی کے بھائی کامران کیانی کی گرفتاری کا حکم دیا ہے یاد رہے کہ کامران کیانی جو ہیں وہ ایک عرصے سے ملک میں نہیں ہیں بھروں نے ملک ہیں اور اب ان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے نیب نے ان کے خلاف کیا کیسز ہیں یہ جاننے کے لیے ہم بات کریں گے دنیا نیوز کو نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر سعید عباسی آمیر سب سے پہلے تو یہ بتائیں نیب نے حکم کیا دیا ہے اس کیسز کو لے کر کے جی جامی صاحب یہ جو ایرسٹ وارنٹس ہیں بیسیکل یہ جاری کیے گئے ہیں متعدد بار نوٹسز کیے گئے تھے کامران کیانی صاحب کو کہ وہ ڈی ایچ اے کے جو کیسز ہیں اس میں شامل تفتیش ہوں لیکن اس کے باوجود وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے اور اب ان کو ایبسکونٹ دیکلئر کرنے کے بعد ان کیرسٹ وارنٹس جاری کر دیا گئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کامران کیانی کو گریفتار کر کے عدالت سے جسمانی ریمانڈ لیا جائے اور اس کے بعد ان کو انکوائری میں شامل کر کے ڈی ایچ اے آرازی کیس کی انکوائری جو ہے وہ جل سے جل مکمل کی جا سکے اب یہ ساتھ میں بتائیں کہ یہ کیسز کی نویت ہے کیا 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 کیسز ہیں ان کی نویت اگر مخصرہ بیان کریں تو دیکھیں دو کیسز ہیں ایک تو ڈی اے چے لاہور کا ہے اور ایک ڈی اے چے اسلامباد کا ہے ڈی اے چے لاہور کا تو ارازی ایکوائر کرنے کا تھا وہ بڑا کلیر ہے کہ مکررہ وقت میں ڈی اے چے کی جو ارازی تھی وہ ایکوائر نہیں کی گئی لیکن جو اسلامباد کا کیس ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے اس میں ڈی اے چے نے سرٹیفکیٹس دیئے تھے ان تمام جو پارٹیز یا جو کمپنیز ایکوائر کر رہی تھی لینڈ لیکن وہ سیلیبل نہیں تھے کو دیں گے اور ان کی زمین ایکوائر کریں گے لیکن آہ بریچ آف ٹرسٹ کر کے اور ڈی اے چے حکام کی ملی بھگت سے اس کمپنی نے یہ نون سیلیبل جو سرٹیفکیٹس تھے یہ مارکٹ میں سیل کر دیئے جس سے جو ہے وہ ڈی اے چے کو لاس بھی ہوا لوگوں نے پھر ڈی اے چے سے کلیمز کر دیئے اور ڈی اے چے سے جو زمین کی ایکوائرنگ کی رکم تھی وہ مانگنے شروع کر دی یہ وہ بنیادی کیس ہے جو الیزیم کمپنی جو کامران کیانی کی کمپنی ہے اس کے خلاف ہے اس سے جو ایرسٹ وارنٹ ہے اس کے ساتھ جو گراؤنڈ اف ایرسٹ بتائی گئی ہیں وہ بھی بڑی انکشافات ہیں جو نیب نے اب تک جاری کی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وسیم اسلام بٹ جو کامران کیانی کی کمپنی کے سی ای او تھے سابق انہوں نے یہ جو ہے وہ بیان دیا کہ اس تمام تر جو کیس ہے اس کے ذمہ دار کامران کیانی ہیں اس میں ان کے بیان ریکارڈ ہوا جب تو انہوں نے کہا کہ کامران کیانی ہی اصل مالک ہیں ایلیزیم ہولنگز پاکستان کے اور یہ کہا گیا کہ ایلیزیم ہولنگز جو دبائی تھی یہ میڈل ایسٹ تھی اس میں کنورٹ کر دیا گیا اس کو اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ کامران کیانی خود الگ ہو گئے کمپنی سے لیکن وسیم اسلام بٹ کے تھو وہ تمام کمپنی کو رن کرتے رہے جس نے یہ تمام تر جو کرپشن تھی موبائینا طور پر جو کی اور نون سیلیبل سیٹیفکیٹس آ ڈی ایچے جو ہیں وہ سیل کیے جس سے ڈی ایچے کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی اور ڈی ایچے کو نقصان بھی ہوا یعنی اب ڈی ایچے خود بھی متاثرین کے ساتھ ایک فریق ہے اس کیس میں جے بلکل جی بلکل جی اور اب یہ ایرسٹ وارنٹس جاری کر دیا گیا ہیں جو ڈیریکٹر جنرل نیب راولپنڈی کو بھی بھیجے گیا ہیں اس کے علاوہ آئی جی پنجاب کو بھی جاری کیے گیا ہیں یہ کہا گیا ہے کہ جو دو گھر ہیں کامران کیانی کے ایک لاہور کینٹ میں ہے اور دوسرا گھر ان کا گاؤں جو گجر خان میں واقع ہے وہاں پر یہ اس کی وارنٹ گرفتاری کی تعمیر کروائی جائے لیکن آمیر جو کامران کیانی ہے وہ تو پاکستان میں نہیں ہیں جی بلکل ہمارے پاس جو دستاویزات ہیں ان کے مطابق گراؤنڈ اف ایرسٹ میں یہ بات بلکل جو نیاب کے حکام ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے کہ یہ پتا چلا ہے ذرائع سے کہ کامران کیانی جو ہے وہ فورن کنٹری میں اپسکونڈ کر چکے ہیں لہٰذا ان کے گرفتاری کے لیے بریڈ نوٹسز جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں ریڈ وارنٹس جاری کر دیے جائیں اور اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ چیئرمن نیاب کے پاس پینڈنگ ہے اور یہ بھی ان دستاویزات میں درج ہے کہ ریڈ وارنٹس اب جاری کیے جائیں گے کامران کیانی کے کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ کامران کیانی اپسکونڈ کر چکے ہیں کسی اور ملک میں بیرون ملک ہیں اور ان کو بار بار نوٹسز جاری کیے گئے اس کے باوجود وہ انکوائری میں شامل نہیں ہوئے اور اب وہ اپسکونڈر ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے پہلے مقامی سطح پر پاکستان میں جو وارنٹس ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور اب ریڈ نوٹسز کی طرف جو ہے وہ چیئرمن نیاب کی منظوری لی جائے گی ان کو ریکویسٹ بھیڑ دی گئی ہے جو چیئرمن نیاب کے پاس پینڈنگ ہے ٹھیک آمیر صحیح دباسی بہت شکریہ یہ ڈی ایچ ای کرپشن کیس ہے اس میں نیاب نے بہت اہم فیصلہ کیا ہے کہ سابق آرمی چیف شفاق پرویس کیانی کہ جو بھائی ہیں کامران کیانی ان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے مزید موضوعات کے جانبے بڑھتے ہیں لیکن یہاں پروگرام میں لیں گے ایک پر ایک ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم دیکھ ناظرین اور شامی صاحب بھی ہمیں پروگرام میں انٹرین کر چکے ہیں خوش آمدی شامی صاحب آپ کو پروگرام میں گہتے ہیں اور جو کرکٹ کا گھر ہے لارڈز وہاں پہنچ کر پاکستانیوں نے گھر والوں کا بوریہ بستر گول کر دیا بڑی تاریخی فتح ہے جو کل پاکستان نے سمیٹی ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ مصبہ نے جو پوسٹ میچ پریزنٹیشن ہوتی اس میں جو گفتگو کی جیت کس کے نام کی اور سلام کی سے پیش کیا میں چاہتا ہوں پہلے وہ دیکھ لیں پھر آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نہیں ٹھائم چین چنس چین تو پوسٹ میچ جو فتح کی خوشی میں جو ڈرل کی انہوں نے جو سیلوٹ کیا وہ انہوں نے کہا اپنے ٹرینرز کے نام جنہوں نے پیم اے کاکول میں ٹریننگ کروائی تو اب انہوں نے کہا کہ آرمی ٹرینرز جو ہیں ان کے ٹریننگ کرائی تو آپ اتحاو عالم پر پہنچ گئے آپ نے بھی ادھار کھایا ہوا کہ غیر آدھر دماغ پروفیسر کی طرف بیٹھنا تو برحال ان کو بھی اس کی مبارک بات دینی چاہیے اور پوری جو کرکٹ منیجمنٹ ہے اس سب کو جب ہم ان کے لتے لیتے ہیں سیٹھی صاحب کے بھی اور شہر یار صاحب کے بھی تو ان کو مبارک بات بھی دینی چاہیے کہ ایک برحال ٹیم جو ہے ایک نئے سرے سوبری ہے اور دیکھیں ایک بات سرے جو سیٹ پیک ہوتے ہیں نا اس سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے یہ نشیب و فراز قوموں کی زندگی میں آتے ہیں ہماری ٹیم بھی کئی نشیب سے گزری ہے کئی فراز پہ آئی ہے ایک بار پھر امرج کی ہے اسی طرح پاکستانی قوم میں بھی بڑا پوٹنشل ہے کہ اپنی مشکلات پر قابو پاسکتی ہے اور پھر ایک اروج کی طرف گامزن ہو سکتی ہے گیارہ ہفتے کی ٹریننگ ہوتی ہے کاکول میں تین ہفتے کیتے تو یہ نتائج آئے ہیں اگر گیارہ ہفتے بھگتاتے حالانکہ وہاں ٹریننگ بھی ہوتی ہے معمول کمتا ہے آتے جاتے رہتیں ہر سال وہ اور اس طرح انہوں نے وہ ڈنڈ بھی نکال لے اور بتایا کہ میں فٹ ہوں شامس صاحب آگے بڑھتے ہیں اور ترکی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں کہ ترکی میں جو عوام جیتی ہے اور فوجی بغاوت ہاری ہے اس پر بہت سے سوالات ہیں جن پر آپ کا تفسرہ جاننا لازم ہے لیکن ترکی میں کب کیا ہوا ایک اس پر ایک رپورٹ ہم نے تیار کی پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھئے ناظرین ایک رپورٹ ترکی میں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کا آغاز جمعے کے شام ساڑھے سات بجے ہوا جب استمبول کے مرکزی پلوں پر ٹرینک کھڑے کر دیے گئے کچھ دیر بعد انقرہ کی سٹکوں پر فوجی نظر آنے لگے اور جنگی تیاروں نے بھی شہر پر پروازیں شروع کر دیں فوج سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ نے سرکاری ٹی وی پر اعلان کیا کہ ملک میں مارشل لاؤ اور کرفیو لگا دیا گیا ہے اقتدار ان کے پاس ہے اور ایک امن کانسل اب ملک کا نظام چلائے گی اس موقع پر استمبول میں فرسٹ آرمی کے کمانڈر جنرل امت نے بگڑتی صورتحال پر فوری ترک صدر کو بریف کیا ترک صدر اس وقت بحیرہ روم کے سیاحتی مقام مارماریس میں مقیم تھے انہوں نے جنرل امت کی بریفنگ کے بعد فوری طور پر استمبول واپس آنے کا فیصلہ کیا جو ہی صدر اردوان نے ہوتیل چھوڑا باغیوں نے دھاوا بول دیا لیکن ترک صدر پہلے ہی علاقے سے نکل چکے تھے بغاوت کی یہ سازش اس وقت ناکام ہوئی جب صدر طیب اردوان نے فیس ٹائم کے ذریعے سینن ترکی پر اپنا پیغام نشر کیا اس پیغام کے نشر ہوتے ہی ہزاروں کی تعداد میں عوام ہاتھوں میں ترکی کے جھنڈے اٹھائے سڑکوں پر آ گئے اور ٹینکوں کے سامنے سینے تان لیے ڈیڑھ سو سے زائد افراد نے جانے دے کر فوجی بغاوت کا راستہ روک لیا یہی نہیں بلکہ عوام اور ترک پولس نے مل کر بغاوت کرنے والے ٹولے کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا اور پھر اسطنبول کے باسفورس پل پر فوجیوں کو ہتھیار ڈالتے ہوئے بھی دیکھا گیا فورسز نے باغیوں کی جانب سے یہ غمال بنائے گئے ترک آرمی چیف کو بھی بازیاب کرا لیا اس سازش کے دوران مرنے والوں کی تعداد 265 ہو چکی ہے جن میں سے ایک سو چار فوجی بھی شامل ہیں ترک حکام نے تقریباً آٹھ ہزار اہلکاروں کو فوجی بغاوت میں ملوث ہونے پر معتل کر دیا جبکہ پولس کے خصوصی دستے کے اٹھارہ سو عراقین استنبول میں تایونات کر دیا گئے ہیں ناکام بغاوت کے بعد ترکی میں عدلیہ اور فوج سے تعلق اکنے والے چھ ہزار افراد پہلے ہی حراست میں لیے جا چکے ہیں جن میں دو ہزار سے زائد جوڈیشل آفیسرز بھی شامل ہیں زیر حراست افراد میں سو کے قریب فوجی جرنائل اور ایڈمرل بھی شامل ہیں صدر کے عالی ترین فوجی متمید بھی زیر حراست لوگوں میں شامل ہیں ترک صدر کا کہنا ہے کہ بغاوت کی سازش مبینہ طور پر فتح اللہ گولین نے بنائی جبکہ انہوں نے اس کی تردید کی ہے صدر اردوان نے سازش کو ملک سے غداری قرار دیتے ہوئے فوج میں آپریشن کلین اپ اور سزائے موت بحال کرنے کا بھی اندیا دیا ہے شامل صاحب بڑا ہی بنیادی سوال ترکی میں حکومت کا تختہ اُلٹنے کی فوجی سازش کیوں ناکام ہوئی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طیب اردوان ہیں ان کی قیادت پر لوگوں کا اعتماد تھا اعتماد آج بھی ہے گزشتہ چودہ سال سے وہ حکمران ہیں ان کی قیادت میں جماعت ان کی جیتی چلی آ رہی ہے اور انہوں نے ترکی کا نقشہ بدلہ ہے اسے ایک معاشی ترقی سے ہم کنار کیا ہے حیرت انگیز ایک ترکی کے شب و روز جو ہے ترک عوام کے ان میں تبدیلی آئی ہے اور ان کی پارٹی بہت منظم ہے اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو بغاوت تھی پوری فوج نے نہیں کی بے حیثیت مجموعی ایک ٹولے نے کی ایک ٹولے نے کی لیکن پاکستان میں اس طرح کے ٹولے کی کبھی حمت ہی نہیں ہو سکی کہ وہ بغاوت کریں اسے ایک یعنی سازش کے دوران ہی پکڑا جاتا رہا ہے جب راول پنڈی سازش کیس ہویا پہلا لیاقت علی خان کے زمانے میں اس کے بعد سے لے کر یہ ابھی آخر میں جو برگیڈیر پکڑے گئے اور جنرل پکڑے گئے ان کو گرفتار کیا جاتا رہا اور کوئی سازش جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکی بیرک سے ٹیک اندر ہی دم دوڑی ٹرکی جو ہے ٹرکی میں یہ بڑے دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ انیس ساٹھ میں پہلی بار وہاں فوجی بغاوت ہوئی ہے جی اور ادنان مہندریز اس وقت میں اور جلال بیار صدر تھے تو ان کے خلاف بغاوت ہوئی لیکن وہ بغاوت بھی جو تھی وہ فوج نے بے حیثیت مجموعی نہیں کی تھی کیف آف جنرل سٹاف جو تھے وہ اس کی قیادت نہیں کر رہے تھے وہ بھی ایک باغی افسر تھے نوجوان اٹھتیس افسر تھے میرا خل ستائیس پہی انیس ساٹھ کو انہوں نے یہ بغاوت برپا کی اور کرنل تھے علب پر سلام جو اس کی ابتدائی طور پر قیادت کر رہے تھے انہوں نے ریڈیو پہ خطاب کیا اور کہا کہ ہم نے اقتداد پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر ان جو چیف آف سٹاف تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا جو صدر تھے ترکی کے ان کو بھی گرفتار کیا گیا وزیر آدم کو بھی گرفتار کیا گیا بعد میں وزیر آدم پر مقدمہ چلا کر ان کو فانسی کے سزا دی گئی تو اس میں دو سو پینتیس جرنیل اور تین سو کمیشنڈ افسر جتے فوج کے ان کو ریٹائر گیا گیا ان کے خلاف کاروائی کی ان باغیوں نے ٹھیک کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور پانچ سو جج وہ گھر بھیج دیا گیا اور چودہ سو یونیورسٹی ٹیچر جو ہیں ان کو ملازمت سے نکالا گیا گویا یہ ترکی میں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کئی پروسیکیوٹر کئی جج فارغ ہو رہے ہیں کئی جرنیل جو ہیں فوجی افسر تو انیس ساٹھ میں یہ سب کچھ ہوا لیکن جب یہ جو ٹولہ تھا اڑتیس افرات کا اس نے جب دیکھا اور لوگ جو تھے سڑکوں پہ نہیں آئے انہوں نے مضاحمت نہیں کی اور یہ اقتدار پر انہوں نے قبضہ کر لیا اس بار بھی جو بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نے بھی ارس کیا کہ ایک ٹولہ تھا پوری فوج نہیں یہ درست ہے لیکن اگر لوگ سڑکوں پر نہ آتے تو یہ کامیاب ہو جاتا یہ کامیاب ہو جاتا اور پوری فوج اس کو ترسیم کر لیتی اور ویسے بھی جب بغاوت کہیں بھی ہوتی ہے پاکستان میں بھی جب ہوتی ہے تو اس میں پوری فوج تو چھڑک نہیں ہوتی ایک ٹولہ چھڑک ہوتا ہے نا اور دوسری بار جو جرنل امت کی کار کردگی ہے جو فرسٹ کمانڈ کے کمانڈر ہیں انہوں نے ایک لائلٹی کا مزارہ کیا بروقت فون کیا یعنی یہ اگر کامیابی ہو جاتی تو پوری فوج کی کامیابی تھی اور جب یہ ناکامی ہوئی ہے تو ایک ٹولہ جو ہے وہ الگ ہو گیا اور پاکستان میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے ایک ٹولہ ہی ہے ٹھیک ہے خواہ وہ چیف آرمی سٹاف کی قیادت میں ہو یا خواہ چیف آرمی سٹاف کی قیادت میں نہ ہو پوری فوج تو یہ کاروائی نہیں کرتی نا اگر لوگ کھڑے ہو جائیں مضامت کریں اور راستہ رکھ لیں تو بغاوت جو ہے پہلے دن ہی ہے اس کے لئے مشکل پیدا ہو سکتا ہے بلکہ ٹھیک ہے مزید اس اہم معاملے پر ہم بات کریں گے اور ہمیں جوائن کریں گے میجر جنرل ریٹائرڈ اجاز آوان صاحب جو ترکی میں انہیں ملٹری کورس بھی کر رکھا ہے سفیر بھی رہ چکے ہیں ان کا تجزیہ بھی جانے کے لیکن ایک پریک کے بعد لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو گفتگو ہم پہلے چنک میں بھی کر رہے تھے کہ آخر طیب اردوان نے ایسا کیا کیا تھا عوام کے لیے کہ ان کی عوام جو ہیں ان کی ایک فیس ٹائم میسیج کی اوپر جو کہ سی این این ترکی پر نشر کیا گیا ایک میسیج سننے اور دیکھنے کے بعد وہ فلٹکوں پر باہر نکل آئے کہ ہمیں دفاع کرنا ہے جمعوریت کا دیکھیں بات یہ کہ کوئی ایک دن کی بات تو ہے نہیں یہ تو ایک مسلسل عمل ہے جو قیادتیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں قاضی اعظم محمد علی جنہ کا آج بھی آپ نام لیتے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن پوری قوم جو ہے ان کی عزت کے لیے کھڑی جاتی ہے اس طرح آپ ضرفقالی بھٹو صاحب کو دیکھ لیں جو ان کے حامی ہیں یعنی اقتدار میں نہیں وہ لیکن ان کے حامی جو ہیں ان پر آج بھی جاننے چاہتا کرنے کو تیار ہے تو جو قیادت لیڈرشپ ہوتی ہے لیڈرشپ تو دل کے اوپر حکومت ہوتی ہے اس کی تو طیب اردوان نے ایک نظریاتی طور پر بہت کو ترکی کا ایک اسلامی کریکٹر جو ہے اس کا بحال کیا ہے اور دیکھیں سترہ دو ہزار دو سے لے کے تین دو ہزار تیرہ تک سترہ ہزار مساجد تعمیر کی گئی ہے ترکی میں اور ہر جگہ ایک مسجد لیکن جو میں اس کی نظریاتی پہلوں کو چھوڑیے یہ میں اس کی آپ کو ایکنومک جو ایچیویمنٹ ہے وہ بتاتا ہوں اقتصار کے ساتھ کہ ترکی ایکنومی جو ہے دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار بارہ تک یہ چونسٹھ فیصد اس کی ڈی ڈی پی کی گروت ہوئی ہے چونسٹھ فیصد ادافہ اور ترتالیس فیصد ادافہ ہوا ہے ہر شخص کی آمدن میں دو ہزار دو سے آن بڑھ یہ دس سال میں بارہ تک اسی طرح جب یہ اردگان نے اقتدار سنبھالا ہے تو تئیس بلین ڈالر آئی ایم ایف کے دینے تھے جو قرض تھا اور اس کو ریڈیوس کیا انہوں نے دو ہزار بارہ میں زیرو پوائنٹ نائن بلین ڈالر پہ بہت حیرت تنگیز ہے یہ دس سال کے اندر اور اس کے بعد انہوں نے کوئی نئی ڈیل کرنے سے انکار کر دی آئی ایم ایف کے ساتھ اور انہوں نے اس کے بعد ترکی نے پورا کردہ ماف کیا اور یہ انہوں نے اعلان کیا کہ اب اگر آئی ایم ایف چاہے تو ہم سے کرد لے سکتا دو ہزار دس میں پانچ سالہ جو کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ کیا ہے انہوں نے ترکی کا اور جو ٹریڈنگ میں جو ان کا ریکارڈ لو جو ہے ون پوائنٹ سیونٹین پرسن پہ یعنی یہ ان کا انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ترکی کا جو سینٹر بینک ہے اس کے پاس ریزروز تھے دو ہزار دو میں چھبیس اشاریہ پانچ بلین ڈالر ٹھیک اور دو ہزار یہ جو تھے دو ہزار گیارہ میں یہ بانویں اشاریہ دو بلین ڈالر ہو گئے حیرت انگیز اس میں امپروڈ گیا اور ان کی لیڈرشپ میں آپ دیکھئے کہ انفلیشن جو تھی یعنی افرات زر یا مہنگائی جیسے کہتے ہیں بتیس فیصد سے کم ہو کے نو فیصد ہو گئی دو ہزار چار میں ٹھیک یعنی دو سال کے اندر اندر اور ان کی گورنمنٹ میں آپ دیکھئے ائرپورٹ جو ترکی میں ہے یہ چھبیس تھے جب یہ اقتدار میں آئے آج پچاس ہیں ٹھیک ڈبل ہو گئے ڈبل ہوئے اور دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار گیارہ میں تک دو تیرہ ہزار پانچ سو کلیومیٹر ایکسپریس وے جو ہے تعمیر کیا گیا نہیں ٹھیک اور ترکی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہائی سپیڈ ریلوے لائن جو ہے بچائی گئی اور دنیا یعنی ملک جو ہے یہ ٹرین سرویس شروع ہوئی ہے ہائی سپیڈ دو ہزار نو میں اور اسی آٹھ سال میں ایک ہزار چھہتر کلیومیٹر ریلوے جو ہے وہ لائن جو اس کی ڈالی گئی اور پانچ ہزار چار سو انچاس کلیومیٹر ریلوے جو ہے وہ بحال کر دی گئی پرانی پٹرییاں جو ہیں ان کو ٹک کر دیا گیا خاصی لمبی ان کی چیئیو میٹس ہیں جو انویسمنٹ جو تھی انہوں نے ہیلتھ کیر سسٹم میں اس کو ناقابل یقین ایک گرین کارڈ شک کیا انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے یہ فری جو غریب لوگ تھے ان کو مفت یہ طبیس ہولتے فرام کی جاتی تھی انہوں نے جو تعلیم پر ان کا جو اخراجات ہیں اس میں سات اشاریہ پانچ بلین لیرہ جو ہے وہ تھے دو ہزار میں اور دو ہزار گیارہ میں وہ ہو گئے تھے چوتیس ملین لیرہ دیفنس بجٹ کٹ کیا تھے انہوں نے وہ تعلیم پر لگایا تھا اور ہائیسٹ شیئر جو ہے نیشنل بجٹ کا وہ انہوں نے تعلیم میں دیا یونیورسٹیوں میں یونیورسٹیوں کی تعداد جو تھی انیس سو اٹھانوے تھی دو ہزار دو میں اور ایک سو چھاسی ہو گئے اکتوبر دو ہزار بارہ میں ٹھیک اور انیس سو چھانوے میں دو سو بائیس لیرہ تھا ایک ڈالر کا جو اسے قائن کا اور دو ہزار سولہ میں یہ دو اشاریہ چھانوے لیرہ ہے یعنی وہ پیٹرل لیوانا ہوتا تھا ایک لیٹر تو وہ شاپر میں لیرے لے کے جاتے تھے تو یہ ان کی اچیبمنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھئے انہوں نے تعلیم پر اخراجات کو زیادہ کیا ہیلتھ پر اخراجات کو زیادہ کیا اور لوگوں کے میار زندگی بلند ہوا آمدر میں عذافہ ہو گیا اور پھر نظریاتی تسکین یہ ہوئی کہ ہجاب پہن کے آپ یعنی سکارف لے کر ان کا ہجاب جو ہے اس میں چہرہ تو نہیں ڈامتے سر ڈامتے لیکن وہ اجازت نہیں تھی کوئی سرکاری دفتر میں آپ نوکری نہیں کر سکتے تھے خاتون نے اول جب شوری شوری میں بیٹھتی تھی تو کئی جرنیل وہاں بیٹھنے سے انکار کرتے تھے سرکاری جو ہیں وہ ان کی خود اپنی بیٹی اور دوان کی دو بیٹیاں انہوں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی کیونکہ وہ سکارف لے کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی تھی ترکی میں اب سارے قوانین بدلے ایک سکارف لے کر ایک رکن اسمبلی کی ہو گئی تھی منتخب اس کو انہوں نے اس وقت ایک زمانے میں اس کو فارغ کیا تھا رکنیت اس کی ختم کی تھی لیکن اب مسجد نے تعمیر ہوئی مدرس سے تعمیر ہوئے سکولوں میں جو تعلیم ہے اسلامی تعلیم جو ہے اس کا احیاء کیا گیا اور یہ جو نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا میجر جنرل ریٹائر اجاز آوان صاحب کو بھی جو ہمارے صرف تبیہ موجود ہیں ویڈیو لنک پر یہ وہاں پر ملٹری کورس بھی انہوں نے رکھا ہے اور برنائی دار الاسلام میں یہ صفیر بھی رہ چکی ہیں اسلام علیکم جنرل صاحب جی والیکم السلام جنرل صاحب یہ بتائیے کہ آپ جب وہاں رہے ہیں ترکی میں تو آپ نے کیا دیکھا یعنی کیا وہ گھٹن تھی جو ترکی کی فوج میں تھی اور ترکی کے معاشرے میں تھی جسے آ کر طیب ارتوان نے ختم کیا شامی صاحب میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے میں جو وہاں پہ رہا ہوں تو وہاں دو تین قسم کی فیلنگز بڑی عام تھیں پہلی بات یہ تھی کہ مذہبی اقدار کی اوپر مکمل پابندی تھی اور جو سیکولر تشخص تھا ترکی کا وہ نافذ کر دیا گیا تھا ملک میں حالانکہ رورل ایریے کے رہائشی اور میجارٹی جن کی عمر چالیس سال سے زیادہ تھی وہ اس طرح کی پابندی سے سخت نالان تھے اور وہ لوگ جنہوں نے گورنمنٹ میں جاب کرنی تھی جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہاں عورت منی سکرٹ پہنتی تھی کانونن یہ حکم تھا کہ جو آفس میں سرکاری آفس میں کام کریں گی وہ منی سکرٹ پہنیں گی اور سکاف لینے کی اوپر کانونن پابندی تھی کہ وہ اپنا سر کور نہیں کر سکتی اور وہاں پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک دوست تھے جن کی کرنل تھا آمی میں ان کی میسز نے ہیڈ سکاف لینا شروع کیا تو ان کو فوج چھوڑنی پڑی ان کو جبری ریٹائرمنٹ دے دی گئی تھی اور ان کی کیمپ میں داخلے پہ بھی مکمل پابندی لگ گئی تھی تو یہ تھا وہاں کا ماحول جبکہ لوگ مذہب کی طرف ان کا روجان تھا نماز کے وقت مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں لیکن نماز کے فوراں بعد مسجد کو تعلیٰ لگا دیا جاتا تھا آپ کو کیا تجربہ ہوا ہے اس دوران میں ایک ماحول تھا جو ترکی میں ذاتی طور پر بھی آپ کو کوئی تجربہ ہوا اس دوران میں دو ہاں بلکل ذاتی طور پر تجربہ یوں تھا کہ جب میں وہاں کوش کر رہا تھا تو جمعہ والے دن میں نے ان سے نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تو میرے جو انسٹرکٹر تھے وہ بلکل ایک سکتے کے عالم میں چلے گئے کہ ایک سٹوڈنٹ نے اٹھ کے مجھے یہ کیسے کہا ہے کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں تو جو ہی اس کے دس منٹ بعد بریک ہوئی میں ان کے پاس گیا انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا آپ سینئر انسٹرکٹر کے آفس میں آ جائیں وہاں جانے پہ جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ سیکولر ملک ہے اور یہاں پہ ڈیوٹی پہلے آتی ہے نماز ذاتی فیل ہے تو میں نے انہیں آپ گھر جا کے جمعہ پڑھ لیں تو میں نے انہیں کہا گھر جا کے جمعہ نہیں ہوتا یہ تو جمعہ تو مسجد میں باجمات ہی پڑھا جاتا ہے تو انہوں نے کہا اچھا میں سمجھتے ہوں کہ آپ کے آرمی میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے پاکستان میں لہٰذا اگر آپ نے ان دنوں میں وہیں پہ رمضان کا مہینہ آیا تو ایک اس وقت ان کے اسرائیل کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے تو اسرائیلی ڈیلیگیشن نے آنا تھا تو انہوں نے جمعہ والے دن مجھے کہا جی لنچ ہوگا اور جو فورن سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے لنچ کریں گے تو آپ کی جو اسرائیلی جنرل ہے اس کے ساتھ نیکس چیئر آپ کی ہوگی تو میں نے انہیں کہا میں تو روزہ رکھ رہا ہوں وہ ہمارے امبیسٹر ہوتے تھے جنرل صاحب ان سے بات کی اور انہوں نے ان کو بتایا کہ نہیں آپ ان کو پاکستانی آفسز کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ روزہ نہ رکھیں لہٰذا ان کو آپ کل چھوٹی دے دیں تو یہ تھا وہاں کا ماحول جو ان کی آرمی میں اس وقت چل رہا تھا اور کوئی بھی حاضر سروس آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا ٹھیک ایک بریک یہاں پر ناظرین ہم لیلیتے ہیں موسیقی